دوستو ہماری دنیا میں نا جانے کتنی ایسی پرجاتیاں پائی جاتی ہیں جن کے بارے میں ہمیں بالکل نہیں پتا کچھ پرجاتیاں دکھنے بہت ہی سندر ہوتی ہیں لیکن اتنی ہی ہمارے لئے خطرناک ہوتی ہیں تو آج میں آپ کو جن جانوروں کے بارے میں بتانے والا ہوں بے سک آپ ان سے کبھی بھی ملنا نہیں چاہیں گے لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں جس سے آپ کو ہماری سبی ویڈیوز بڑی آسانی سے مل جائیں گی دوستو تتلیاں دیکھنے میں کتنی پیاری ہوتی ہیں بے شک ان سے ہمیں کوئی خطرہ بھی نہیں ہوتا لیکن تتلیوں کی کچھ ایسی پرجاتیاں بھی ہیں جو سنیک سے بھی زیادہ خطرناک ہوتی ہیں جی ہاں یہ کیٹرپیلر تتلیوں کی ہی ایک ایسی پرجاتی ہیں جسے گلتی سے بھی چھونے سے کسی بھی انسان کی جان جا سکتی ہیں یہ دنیا کی سب سے خطرناک اور چنیندہ جہریلے جانوروں میں سے ایک ہے اس کے شریر پر لگے چھوٹے چھوٹے کاٹے اتنے ہی جہریلے ہوتے ہیں جو کچھ ہی گھنٹوں میں انسانوں کو موت کی کھاٹ اتار سکتے ہیں دا بولٹ آنٹ آپ کو شاید ہسی آ جائے کہ چیٹیاں بھی کیا اتنی خطرناک ہوتی ہیں جن سے ہمیں ڈرننا چاہیے دیکھو دوستو چیٹیوں کی کئی ایسی پرجاتیاں ہوتی ہیں جن سے ہمیں سچ میں ڈرننا چاہیے چیٹیوں میں کچھ پرجاتیوں میں جو سینک چیٹیاں ہوتی ہیں وہ پانچ لاکھ جتنی بڑی سنکھیاں میں بھی ہو سکتی ہیں جن کے بارے میں شاید آپ کو بلکل نہیں بتا ایسی ہی خاص ویشیشتہ واری چیٹیاں ہیں جسے ہم بولٹ آنٹ کے نام سے بھی جانتے ہیں اس چیٹی دوارہ کٹے جانے سے ایسا درد محسوس ہوتا ہے مانو جیسے آپ کو گولی لگی ہو آپ کو بتا دے کہ آپ کو یہ درد 24 گھنٹوں تک ہو سکتا ہے کیونکہ ابھی تک اس کی کوئی دوائی نہیں بنی ہے سال 2015 میں ایک ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہوئی تھی جس میں ایک ویکتی کے ہاتھوں میں ایک بہت ہی عجیب ساتھ دکھنے والا جانور تھا یہ جانور نہ جانے کیسے اپنے موں سے سپائیڈر مین کی طرح لار جیسی کوئی عجیب سی چیز چھوڑ رہا تھا جاج کرنے پر پتا چلا کہ وہ انسان بہت ہی خوش قسمت تھا جس کو کچھ بھی نہیں ہوا تھا کیونکہ اس کیٹک کے موں سے سپائیڈر جیسے نکلنے والے اس سیس سے وہے پیرلائز بھی ہو سکتا تھا اس کیٹک کو اس لیسٹ کا سب سے کترنا کیٹک کہا جائے تو بلکل گلت نہیں ہے کیونکہ یہ ایک ماتر ایسا کیٹک ہے جو انسان یا جانوروں کی طوچہ کے نیچے ہی وکسیت ہوتا ہے یہ کیڑا نہ جانے کی اس طرح ہماری طوچہ کے اندر گھوس جاتا ہے اور دیرے دیرے بڑا ہونے لگتا ہے یہ سوچنے پر کتنا گھنونا لگتا ہے کہ کوئی کیڑا ہمارے شریر کے اندر رہ کر ہمارے ہی ماس کو کھاتا ہے بوٹ فلائی نام کے یہ کیٹک آپ کے شریر میں دو مہینے تک رہ سکتا ہے لیکن جب یہ پوری طرح مکھی بن جاتا ہے تو وہے پوری طرح سے ہمارے شریر سے باہر نکل جاتا ہے لیکن تب تک اس انسان کو کتنا درد سینا پڑا ہوگا یہ سوچ کر بھی ڈر لگتا ہے تو بس دوستو آج کے لیے اتنا ہی اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک شیئر کریں اور اسی طرح کی اور انٹرسٹنگ اور مجدار ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں دھنیاواد